ہلو گائز کیسے ہیں سبھی ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم بنانے والے ہیں مطور ڈال اور گوش تو اس کے لئے میں نے کچھ گرم مسارہ لیا ہے جو کہ میں نے کرش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کوکر کوکر میں میں نے ڈالا ہے تیل اور اس میں ہم ایک بڑی سائز کا ڈالتے ہیں پیاز بہت زیادہ پیاز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دال ہم بنا رہے ہیں تو اس لئے میں نے صرف ایک بڑی سائز کا پیاز باریک کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پرائی کر لیں گے دال گوش بنانے کے لئے میں نے قریب حاف کے جی گوش لیا ہے جو کی قریب قریب بونلیس ہے آپ بونلیس کا بھی یوز کر سکتے ہو اور بونفل کا بھی یوز کر سکتے ہو تو اس کو ہم اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی جو بھی اس کی میٹ کی جو سمیل ہے وہ چلی جائے اور اس کا سارا پانی چل جائے اس کے بعد ہم مسالو کو ایڈ کریں گے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تیش پتہ دو تیش پتہ میں نے ڈالا ہے آپ پہ ایک بڑی سائز کا بھی ڈال سکتے ہیں یا تین بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مسالو کو تو اس میں ایک سے دیر چمچ ہم ڈال دیتے ہیں لسل درک کا پیسٹ ایک دم سوکھا ہوا لسل درک کا پیسٹ ہے چونکہ میں نے ڈیر چمچ سے قریب ڈالا ہے کیونکہ اس ڈال گوش میں ہمیں بہت زیادہ مسالو کے ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں تھوڑے ہی کانڈیٹی میں ہی مسالو کا یوز کرنا ہے اب ہم اپنے ڈال دیتے ہیں سوکھے مسالے آدھا چمچ ریٹ چلی پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اس پر ریٹ چلی پاورڈر جیسا بھی تیکھا یا آپ کو پھیکا چاہیے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہلی پاورڈر ہلی میں نے ایک چمچ کی قریب ڈالی ہے ان سبی مسالوں کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو اس کی سمیل ہے وہ چلی جائے کیونکہ ہم ڈال اور گوش الگ الگ نہیں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ریڈ کالی مطور کی ڈال کو اچھی طریقے سے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب ڈال کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا چلاتے ہوئے بھون لیں گے تاکہ ڈال ہماری بھون جائے ڈال ہماری قریب قریب بھون چکی ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پانی ابھی تھوڑا بہت پانی گوش کا بھی نکلے گا تو ہمیں دیکھتے ہوئے پانی ڈالنا ہے اگر تھوڑا بہت کم بھی ہوتا ہے تو ہم بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں پانی تو اس میں میں نے قریب ایک دھوگا پانی ڈالا ہے یہ قریب دھائی سو گرام ڈال تھی اور ہاف کیجی کوش اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹماتل ٹیس کے اکورڈنگ نمک قریب ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے جو میں نے کھوٹے ہوئے گرم مسائلے ڈال دیتے ہیں تو ان سب کو چلاتے ہوئے اس میں ہم ڈھککن لگا دیں گے ایک سیٹی آنے کے بعد ہم گیس کا فلیم سلو کر دیں گے اور قریب بیس منٹ تک اس کو پکائیں گے پندر سے بیس منٹ تک لو فلیم تک بنائیں گے تو یہ ہو چکا ہے دیکھئے گا یہ اگرم ریڈی ہو گیا ہے پک گیا ہے تو ایک بات چلا کے دیکھ لیتے ہیں پانی وغیرہ کیسا ہے تو پانی وغیرہ بھی ایک دو ٹھیک ٹاک ہے اس کو مچھی طریقے سے میش کر لیں گے اب یہ تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی سے گاڑی اور ہو جائے گی تو اس لئے پانی بھی اس کا بلکل صحیح ہے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا چھوکہ لگا لیتے ہیں اس میں میں نے لیا ہے کھڑی پتہ ریڈ ٹو مرچ کھڑی اور زیرہ تو اس کو میں نے چھوک لگا لیا ہے اب اس کو مسائل کر لیتے ہیں پیالے میں یہ دال کو اس کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھئے گا ایک جم ریڈی تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا مات بولی گا مات بولیывайтесь مات بولی اگر مات بولی جنگ اس صحیح ہے مات بولی کاروشین مات بولی____م موسیقی